سواد بنارسی آج آپ کو اس بات سے آگاہ کرنے کے لئے لائیا ہے جو آپ کے لئے صحت کے لئے اور آپ کے لئے دونوں کے لئے جاننا آوشک ہے سواد بنارسی کو افٹ افٹ سبسکرائب کریں تاکہ یوں ہی آپ کو نئے ویسیوں پہ سواست کے ویسیوں پہ فل کے ویسے میں یا پھر آپ کے سواد کے ویسے میں ہونے والی نقصان اور فائدہ کا آپ تک بے باکی ڈھنگ سے پہنچائے جا چکے سکے آج کی ویسے آم عمومن جو آم آپ کھاتے ہیں جس آم کو آپ سواد اور خوزبو کو پسند کرتے ہیں وہ آم کیسے پکایا جاتا ہے اس بات کی جانکاری آپ کو ہونی چاہیے اور یدی اسے سوابھاوک روپ سے نہیں پکا ہوا ہے تو اس کے نقصان کیا ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے جاننے کی بھی سہے ہیں عم کو عمومن کاربائیڈ اور چائنیج پڑیہ سے پکایا جاتی ہے حالانکہ چائنیج پڑیہ ایک دو سالوں میں چائنہ سے آیا ہوا ایک کیمیکل ہے لیکن کاربائیڈ بہت پہلے سے کاربائیڈ سے پکایا جاتا ہے کاربائیڈ کیا ہوتا یہ ہے ہم بتاتے چلے کاربائیڈ عمومن آپ گیس ویڈڈر کے ہاں کبھی گئے ہوں گے تو ایک چھوٹی سی ٹنکی ہوتی ہے جس میں سے ایک پائیپ اور پائیپ کے سہارے نکلتی ہوئی آگ وہ کاربائیڈ کو پانی میں ملا کے گھول کے رکھتے ہیں اور نکلنے والی گیس سے آگ بنتی ہے اور دوسرا چائنیج پڑیہ چائنیج پڑیہ کو پانی میں بھنگا دیا جاتا ہے فلو کے بیچ رکھ دیا جاتا ہے اور اس میں جب نمی آتی ہے تو وہ پیکٹ پھڑ جاتا ہے اور اس میں تھے ایتھلین گیس نکلتا ہے اور اس گیس کے پرباہوں سے فل نکیول پک جاتا ہے بلکہ ان کے اگل بگل کے بھی جو فل ہوتے ہیں ان پہ بھی ان کے پرباہوں پڑتے ہیں اور وہ بہت جلدی پک جاتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ عمومن جیدی دیکھا جائے اتر پردیس کی بات کی جائے تو ہر سال لگ بھگ پچیس لاکھ میٹریٹر نام کا اتپاد جس میں سے چالیس پرتیسط کا حصہ لکھنو خاص کر کے ملیہ آباد جس کی آم بے حد مصور ہوتی ہے اس بیلٹ میں پائے جاتے ہیں ساٹھ پرسنٹ میں باقی کے حصوں میں پائے جاتا ہے بنارسی آم کی بات کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بنارس کا یہ پروڈرکٹ ہے لیکن اس میں پورے پردیس میں لگ بھگ ہر جگہ بنارسی آم کا بنارسی لنگڑے کا اپلاب دتا ہے ہر جگہ ملتا ہے دراصل ہوتا کیا ہے کہ کسان جو ہوتے ہیں وہ آم کو توڑ کر باجار میں جلدی بھیجنے کے لیے ایک لالچ کے تحت جلدی باجار میں پہنچنے اور بھیجنے کے تحت اس کو کچھے میں ہی توڑ کے بھیجتے ہیں اس کے بعد جب یہ ہول سیلروں کے ہاتھ آتا ہے تو یہ اس آم میں کاروائٹ اور چائنیز پوریا ڈال کے اس کو پکاتے ہیں دونوں ہی پریشتیوں میں یادی دکھا جائے تو آم کو کھانے سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے کینسر کے پراباو سے آپ پراباویت ہو سکتے ہیں سمجھا جا سکتا ہے کہ ان چیزوں کو روکنے کے لیے سرکار دوارہ خاد سرکچا اور عوصدی پرسادن پرساسند بیباغ بنایا گیا ہے باوجود اس کے اس بیباغ کی یادی بات کیا جائے تو کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سگن ابھیان چلا رہے ہیں ہم چیکنگ کر رہے ہیں لیکن ایسی کاروائی ہوتی کہیں دکھتی نہیں ہے یادی ان سے یہ کہا جائے کہ آپ کتنے آم کے دکانوں کی سیمپلنگ کی کتنے آم کے بکرتاؤں سے سیمپلنگ کی تو ساہی دن کا انتر نکرات مکھوگا آپ کو ہم یہ بھی بتاتے چلے کہ دونوں ہی پریشتی میں چاہے وہ جیسے بھی پکائے گئے ہوں کاروائٹ ہو یا پھر چائنیج پڑیا ہو دونوں ہی پریشتی میں گھاتک ہے اور اس کے بچاؤ کا صرف اور صرف ایک اپاہ ہے کہ آم جب آپ خرید کے لئے آئیں تو اس کو ترنت کھانے سے بچے اس کو ایک دو دن رکھ دیں رکھنے کے بعد اسے پانی میں ڈال دیں اور پانی میں کوئی پانچھے گھنٹے رہنے کے بعد یادی آپ کھاتے ہیں تو اس کے اثر کو کم کیا جا سکتا ہے سماپ تو نہیں ہوگا کم کیا جا سکتا ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے آم کو پکایا جاتا ہے یہ دیکھیں آموں کا ڈھیر ہے اس آموں کا ڈھیر سے کچھ آم کو لیتے ہیں اور دیکھیں یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ ایک ایک آم کو سمچار پتر میں یہ لپیٹ رہا ہے اور لپیٹنے کے ساتھ ایک جگہ اس کو ہی کٹھا کر رہا ہے کٹھا کرنے کے ساتھ جب کچھ آم ہی کٹھے ہو جاتے ہیں یا جس جگہ اس آم کو رکھا جاتا ہے وہ جب برنے کے قریب آتا ہے تو بیچو بیچ آپ دیکھیں یہ کاغج کا پڑیا اور اس کاغج کے پڑیا میں جو آپ کو یہ براؤن اور کالے رنگ کی آپ کو ایک دیکھ رہی ہے چیز وہ کاروائیڈ ہے کاروائیڈ کاروائیڈ کو رکھ دیتے ہیں اور رکھنے کے بعد آم کو ڈھک دیتے ہیں کاروائیڈ میں جب نمی پہنچتی ہے یا ہوا اوکسیجن ملتا ہے تو دیرے 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 یہ گھولت ہونے لگتا ہے اور اپنی گرمی سے یا یہ کہا جائے کہ اس کے پرواہو سے اپنے پرواہو سے یہ فلو کو پکانے لگتا ہے تو یہ کاروائیڈ سے پکنا آم ہے اور ٹھیک اسی طرح کی پروسس چائنیج پڑیا میں ہوتی ہے پڑیا کو پانی میں بھگا دیا جاتا ہے بھگانے کے بعد آم کے بیچ میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اگلے دن یا یہ کہا جائے کہ پانچ سے سات گھنٹے میں آم نکیول پک جاتے ہیں بلکہ کھانے یوگی بھی بن سکتے ہیں سمجھا جا سکتا ہے کہ سوہباوی پرکریہ سے ہٹ کر ان آموں کو کھانا آپ کے لیے نشطی طور پر یہ نقصان کا سودا ہو سکتا ہے تو جب بھی آپ آم کھائیں آپ اپنے جانکار دکانداروں سے آم کا خریدداری کریں اور اس بات کو بھی سنشطی کر لیں کہ آپ جو آم لے کے آئے ہیں اس کو ایک یا دو دن اور خاص کر کے پانچ سے چھ گھنٹے پانی میں رکھنے کے بعد ہی کھائیں تاکہ یدی اس کا کوئی اثر ہو گیس جو اس سے یہ پکایا گیا ہے اس کا اثر کم کیا جا سکے جس سے آپ بھی سوستر ہیں اور آپ کا پریوار بھی سوستر ہے سوہبا نارسی میں آم یا ایسے کہلیں کہ آم پکانے کے گلت طریقے کا یہ جو طریقہ دکھایا گیا ہے اس میں ادھکاریک روپ سے ایک چیز کہا جائے گا کہ سرکار کو بھی آگے آنا چاہیے اور خاد بھی بھاگ یا پھر عوصدی پرشادن جو نو ملا ہوا نام ہے ان دو لوگوں کو بھی اپنی جمعہ داری کا احساس کرتے ہوئے نہ کیول کاروائی کرنی چاہیے بلکہ ان چیزوں کو روکنا چاہیے بنے رہیے سوہبا نارسی کے ساتھ ہم پھر ملیں گے